اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری بارڈی میں دو قسم کے گلینڈ ہے ایک ایکسوکرائن ہے جس کو ہم ڈکٹڈ گلینڈ بولتے ہیں اور دوسرا اینڈوکرائن گلینڈ ہے جس کو ہم ڈکٹلیس گلینڈ کا نام دیتے ہیں تو یہ اپنے سکریشن کو بلڈ کے در یہ پہنچاتے ہیں یہ ویریس پارٹ آف بارڈی پر پائے جاتے ہیں جو ہارمون سکریٹ کرتے ہیں اور اینڈوکرائن گلینڈز آر ڈکٹلیس گلینڈ یہ بیٹا ایسے گلینڈ کی نالیاں نہیں ہوتی اب کہتے ہیں معا سوائے چاندے گروپ آپ کے سپیسیفک کیمیکل کمپونٹس پیدا کرتے ہیں جن کو ہارمون بولتے ہیں ہارمون بیسکل یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا لفظی مطلب ایکسائٹنگ ہے یا سیٹنگ این موشن کس چیز کو ایکسائٹ کرنا تو بدیلی لانے کے منع میں آگا اینڈوکرائن سسٹم میں ٹونٹی اینڈوکرائن گلینڈز پائی جاتی ہیں جو ڈیفرنٹ پارس آف دا باڈی کے اندر ہمیں ملتے ہیں بیٹا آج ہم ہارمونز کے والے سے بات کرتے ہیں ہارمون کیا ہے آرگینک کمپونڈ ویرینگ سٹیکچرل کمپلیکسٹیز کی مختلف ہوتی ہے سٹیکچرلی یہ مختلف ہوتی ہے کریکٹسٹکس کیا ہے ڈریکٹلی اینڈ ٹرانسپورٹڈ انٹو دی بلڈ ان کو ڈریکٹلی پور کر دیا جاتا ہے بلڈ میں داخل کیا جاتا ہے بلڈ کے در یہ ٹرانسپورٹ ہوں گے اور پہنچیں گے ریسپیکٹیو ٹیشوز تک اب ریسپیکٹیو ٹیشوز مراج ایسی ٹیشوز جہاں پہ اس نے جا کے اپنا کام کرنا ہے اور یہ افیکٹ کریں گے ٹارگٹ سیل کو لیکن ایک بات آپ نے زیادہ رکھی دوسری اس کی کریکٹر بنتی ہے یہ انیشیئٹ نہیں کر سکتے اسی بھی نئے بائیو کیمیکل ریاکشن کو اسی نئے بائیو کیمیکل ریاکشن کو لیکن اپنے افیکٹ سے یہ ریگولیٹ کر سکتے جب ملافظ ریگولیٹ کراتا ہے جو آرہی پریزنٹ ریاکشن ہوتا ہے کرنگ ریاکشن ہوتا ہے اس کو ریگولیٹ دو بیڈنگ میں آئے گا یا تو کسی ریاکشن کو یہ سٹیمولیٹ کریں گے یا پھر کیا کریں گے اس کے فنکشن کو انہبر کر دیں گے ہارمونز اس لانگ ٹرم چینجز کو کنٹرول کرتے ہیں جیسا کہ ریٹ آف گروت ہو گیا ریٹ آف میٹابولک ایکٹیویٹی ہو گئی اور سیکشن مچورٹی کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے بعد اگلا ہیڈنگ بنے گا ٹائپس کا اگر ہم اس کی ٹائپس کے والے سے بات کریں تو کیمیکل ہارمونز میں بھی آپ فالوینگ فور ٹائپس کے ہارمونز جو ہیں وہ بیٹا پائے جاتے ہیں کچھ ہیں پروٹین ہے نیچر میں جس کی اگزامپل ہیں انسولین اور گلوکا گون ہے کچھ ہم آئینویسٹرین ڈیریویٹو ہوتے ہیں اس کے جیسے کہ تھائیروکسن ایپینفرین اور نار ایپینفرین ڈیریویٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اس سے بنتے ہیں اور نمبر تھری کچھ پولی پپٹائیڈ ہیں جیسے کہ ویسوپریسن ہو گیا انٹریریریٹک ہو گیا اور آکسیٹوسن ہو گیا کچھ سٹی آئیڈ ہوتے ہیں جس کی اگزامپل میں اسٹروجن آئے گا ٹیسٹسٹرون آئے گا اور کارٹیسن آئے گا اس کے بعد انڈوگرائن گلینڈ آف محملز ہے تو جی انڈوگرائن گلینڈ کو جو مین کٹرول کرتا ہے وہ ہے ہائیپو تھالمس ہے یہ پارٹ ہے فور برین کا اور مینی سنسٹری سٹی مولائی کو یہاں پہ ہارمونل رسپونس میں کنورٹ کے جاتا ہے اور خیال کیا یہ جاتا ہے دو اگزامپل دی ہوئی ہیں ایک ایڈی ایچ ہارمون کی جو کہ آپ نے چپٹر فیفٹین میں پڑی ہوئی ہے جو کہ بلاڈ وارٹر کی ریبزارپشن کو بڑھاتا ہے کیڈرینی لیول کو پر یہ پیدا ہوتے ہیں ہائیپو تھالمس سے اور آکسیٹوسن کے ہائیپو تھالمس سے پیدا ہوتا اور سٹور ہوتے ہیں پوسٹری لوبہ پچوٹری گلینڈ میں جب سٹوریج سے ریسیونگ نروف امپلس ہائیپو تھالمس سے نروف امپلس پہنچے گی تو یہ پچوٹری گلینڈ ہارمون سے کریں گے اور پھر یہ ٹارگیٹڈ سیل تک پہنچیں گے جیسے کہ آکسیٹوسن نے کام کرنا یوٹرس کے اندر جبکہ ای ڈی ایچ نے کلیکٹنگ ٹیوبیول سے وارٹر کی ریبزارپشن کرنا ہے اب جتنے بھی جہانداروں کی باڈی کے اندر پچوٹری گلینڈ کے اندر کچھ نیورو سکریٹی سیل پا جاتے ہیں جو ورائیٹی آف ہارمون پیدا کرتے ہیں نروف کرسٹر سنتیسائز کرتے ہیں آکسیٹوسن اور ویسوپریسن اور بیٹا یہ ان کے نروف اینڈنگ لوکیٹڈ ہوتے ہیں پوسٹیری پچوٹری گلینڈ میں اور وہاں بھی آ کر یہ سٹور ہو جاتے ہیں اپاہن پر اپر سٹیمولیشن جب ان کو وہاں سے پر اپر سٹیمولیشن ملتی ہے تو آکسیٹوسن اور ویسوپریسن ریلیز ہوتے ہیں بلیڈ سپلائی میں داخل ہوں گے اور پوسٹیری پچوٹری کے نروف کرسٹر سے ہوتے ہوئے ان دی ہائپو تھالامیس پروڈیوس اینڈ سکریٹ آ بیٹری آف ریلیزنگ این بٹنگ ہارمون پیدا کرتا ہے اور یہ بھر بلڈ کے دریئے وچ آر کیریڈ بائی بلڈ تو انٹیر پچوٹری میں اور وہاں سے سکریشن جو ہے ویریس ہارمون کے دریئے اصل میں سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پرائیمری ہارمون ہیں جو پوسٹیری لوگ سے پہنچیں گے کیڈنی میں اور یوٹرس کی وال کے اوپر وہاں پہ آج افیکٹ کریں گے اور میمری گلینڈ کو پر بکیا کچھ ٹرافک فکٹر ہوتے ہیں یہ اس کی مو لیٹر بھی کسی ریکشن کرتے ہیں ہائپو تھالامیس سے پیدا ہونے کے بعد اس کی نرگ کلسٹر انٹیر لوگ میں آتی ہے اور جیسی میسنی ملتا ہے وہاں سے ریلیز ہو کے بارڈی کے ڈیفرنٹ فنکشن کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے بعد یہ نیکسٹ ہمارا ٹاپ ہے کہ پچوٹری گلینڈ ہے یہ آج کا لاسٹ افیک ہے مین میں پچوٹری گلینڈ یا ہائپو فائس سیریبری ایک اوول شیپ سٹکچر ہوتی ہے پوائنٹ فائیو گرام اس کا ویٹ ہوتا ہے اور یہ ایک سٹاپ کے دریئے جڑی ہوئی ہوتی ہے ہائپو تھالامیس کے ساتھ تین لوگ ہیں انٹیریئر پوسٹیریئر اور میڈین تین اس کے لوگ ہوتے ہیں انٹیریئر لوگ جو ہے اس کو ماسٹر گلینڈ بھی بولتے ہیں کیونکہ یہ کئی پرائمری ہارمون پیدا کرتا ہے اور کئی کلیے ٹروپک ہارمون کے طور پر بھی سمال رہتی ہیں دوسری اینڈوکرائن گلینڈ کے فنشنز کو کنٹرول کرتا ہے اگر اس کے مطلب کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ ویٹسپ میسج کر سکتے ہیں